اسلام علیکم کیا حال چال ہے ٹھیک ہے خیر خیریت ہے صبح صبح کا ٹائم ہے آج سب اچھے بجے ہیں اس وقت میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور گرمی ہے میں کافی دیر سے یہاں بیٹھی نہیں ہوں کہ میں آپ کو پہلے تھنڈا کر لوں تو پھر ویڈیو بناوں لیکن میں تھنڈا نہیں ہو پائی تو میں نے کہا چلیں پھر گرم گرمی ویڈیو بنا لیتے ہیں کیونکہ آج میں نے باتیں بھی گرم گرم کرنی ہے چھیک ہے نا دیکھیں باتوں سے کہاں سے کہاں بات پہن جاتی ایسے ہی میں نے تکیہ پہ سر رکھا تو مجھے یاد آیا کہ بچپن میں میں بچوں کو کہتی ہوتی تھی جو بچے چھوٹے تھے کہ شیئر کر لو تکیہ یہ ایک تکیہ ہے اس سائٹ پہ آپ ہو جاؤ اس سائٹ پہ آپ ہو جاؤ اس طرف مو کر لو اس طرف مو کر لو شیئرنگ ہم بچوں کو بچپن سے دکھاتے ہیں اپنے ٹائز شیئر کر لو اپنی چوکلیٹ دوسرے کے ساتھ شیئر کر لو یہاں تک کہ اپنے دوست بھی شیئر کر لو جو کہ بلکل بچوں کو پسند نہیں آتے یہ میرا دوست ہے یہ اس کے ساتھ نہ کھیلے ابھی جیسے میں محمد اور احمد کو بتاتی ہوتی تھی تو محمد کہتا تھا یہ محمد مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ نہ کھیلنے دیتا پھر میں نے ان کو سمجھایا میں نے کہا یہ تو شیئرنگ ہے شیئرنگ تو ساری عمر چلتی ہے نا مجھے ابھی تک یاد ہے ہمارے رسالپور میں ہماری حمسائی میں خاتون آئی تھی اس کی چھوٹی سی بچی تھی عبداللہ بھی چھوٹا تھا تین سال کا تھا وہ بھی تین سال کی تھی اس کے پاس چوکلیٹ تھی اس نے اتنا شور مجھایا بچی نے کہ مجھے چوکلیٹ چاہیے میرے پاس اور تو تھی نہیں تو میں نے پھر عبداللہ سے لے کے اس کو دی اور عبداللہ رو رہا تھا ہم جب ہی تک یاد آتا ہے کئی دفعہ کہ میں نے ایسے کیوں کیا لیکن شاید یہ اپنے عادت ہوتی ہے اور اس خاتون نے بھی نہیں کہا کہ چلو اس چوکلیٹ کو عادہ عادہ کر لیتے اس نے پوری لے لی اس خاتون کی بھی ایک الگ کہانی ہے ہمسائیہ کیسا ہونا چاہیے اس میں میں کبھی الگ ویڈیو بناؤں گی آج جو ہے نا میرا صرف یہ ہے کہ شیئرنگ کی بات میں نے کرنی ہے تو ہم لوگ تو پھر بچمن میں سیکھتے ہیں لیکن بڑے ہو کہ پھر ہم جناب لوگوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں لوگوں کی چیزوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں لوگوں کی باتوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں دوسروں کے الفاظ پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں اور اپنے ساتھ منصوب کر لیتے ہیں کہ یہ تو ہم نے کہا ہے کٹیشن کسی اور کی بات کسی اور کی آپ کر لیں چلیں یہ خوش ہو جائیں کوئی بات نہیں وہ گاؤں کی زندگی کتی اچھی تھی اب تو گاؤں بھی بدل گئے ہیں ایک بڑے سے تھال میں کھانا آتا تھا مجھے بھی تک یاد ہے شادی وادی پہ اور اتنے بڑے بڑے تھالوں میں اور سارے یزگیر بیٹھ جاتے تھے اور کھانا کھاتے تھے اتنی مزے سے شیرنگ کسی کو نہیں ہوتا تھا کہ وہ کھانا گندہ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے تو اب یہ کام ذرا ختم ہو گیا ہے جو کہ میرا خیال ہے رہنا ہی چاہیے تو میری نظر سے ایک خط گزرا اور میں نے اس کو شیر کرنا ہے اصل میں آپ کے ساتھ اس میں یہ تھا کہ ایک بچی نے پوچھا ہوا تھا میریٹ بچی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میرے باپ نے مجھے زمین دی ہے اور گھر دیا ہے کہ یہ تم لے لو تو میرا میاں کہہ رہا ہے کہ اس کو جو ہے نا میاں کے نام پہ میں لے لوں اس کے نام پہ کروا کے لوں تو میں کیا کروں تو بچے آپ نے یہ کام نہیں کرنا جو چیز آپ کی ہے وہ آپ کی ہے یہ شیرنگ بالکل غلط ہے یہ شیرنگ نہیں کرنی آپ نے پیار و محبت میں اپنی جو ہے نا سارا کچھ نہ خراب کر لینا یہ پیار و محبت نہیں ہے اور اس کو بھی چاہیئے تھا کہ وہ ایسے نہ کہتا وہ کہتا ہے کہ میرے پہ تمہیں ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ اسے کہو کہ میرے پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے یہ چیزیں تو ساری سانجھی ہوتی ہیں پر بچیوں اپنے چیزیں اپنے پاس رکھو اپنے کاغذات اپنا پاسپورٹ اپنے پیسے جو ماں باپ دیتے ہیں ہم لوگ لگا دیتے ہیں گھروں پہ کوئی اس کی ویلیو نہیں ہوتی سچ بتا رہی ہوں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہم جان مارتے ہیں اس جان مارنے کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اتنی جان ماریں جو آرام سے مار سکیں اور اتنا پیسہ لگائیں جو لگا سکیں ہاں جی گھر بلکل سانجھا ہوتا ہے بلکل لیکن جناب اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی تو بچیوں اپنے چیزیں اپنے پاس رکھو یہ تو بڑا عجیب شوہر ہے جو ایسے کہہ رہا ہے لیکن ایسے ہیں شوہر آپ کے کاغذات پہ بھی قبضہ کر لیں گے آپ کے پاسپورٹ پہ بھی قبضہ کر لیں گے آپ کی چیزوں پہ قبضہ کر لیں گے اور آگے سے کہیں گی ہمارا حق ہے کیونکہ بیوی ہماری ہے تو اس کی چیزیں بھی ہماری ہیں یہ جو فلموں میں ڈراموں میں دکھاتے ہیں نا کہ وہ ساس نے اور میاں نے قبضہ کر لیا زیورات پہ یا اس کی چیزوں پہ اور اسے کہا کہ ہم تمہیں دے دیں گے ضرورت کے وقت اور پھر نہیں دیتی یہ بالکل اصل میں بھی ہوتا ہے تو شیرنگ کریں شیرنگ بہت اچھی چیز ہے ہم نے بچپن سے بچوں کو یہی سکھایا ہوا ہے شیرنگ کرنی چاہیے لیکن وہاں تک جہاں تک آپ کو اکل ہو کچھ چیزیں بہت دور کی سوچنی پڑتی ہیں دور کی سوچیں ہوں ہمیشہ یہ ہم لوگ جو ہے نا ہمارے زمانے میں خاص طور پر اپنے نام کے ساتھ میاں کا نام لگا لیتے تھے شیر کر لیتے تھے ہم تو کہتے تھے جی بس اب ہم تو ہو گئے نا پورے میاں کے یہ بھی غلط ہے اپنے نام کو اپنا رکھیں اپنے باپ کے نام کے ساتھ جڑا رکھیں کوئی ضرورت نہیں ہے چینج کرنے کی یہ کون سا پیار ہے کہ نام چینج کر لیا میں نے بھی ہی کیا تھا ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا یوں نکاح ہوا اور یوں نام چینج کر لیا اور ہم بڑے خوش کہ جی ہم نے نام چینج کر لیا آج کل ایسا نہیں ہوتا لیکن آج کل جو ہے میں نے دیکھا ہے میری دنوں بیٹیوں میری بہو دونوں کے اپنے باپ کے نام لگے وے ہیں ساتھ اپنے باپ کے نام لگائیں ساتھ اور یہ میسیس کر کے نہ لکھیں اپنا نام لکھیں مجھے پتائے میری میرے بھی کچھ فرینڈز ہیں جو میسیس کر کے لکھتی ہیں میری امی میسیس کر کے لکھتی تھی میسیس ڈلاؤور تو میں انہیں کہتی تھی آپ یقین کریں میں نے انہیں کہا میں نے کہا امیہ اپنا نام لکھا کریں تاہرہ لکھا کریں اتنا پیارا نام ہے کیا آپ مسیس دلاور لکھتی ہیں مجھے پیار ہے بھئی پیار ہے تو پیار ہے ٹھیک ہے ایک اور ہماری آنٹی ہے میں نے ان سے پوچھا وہ مسیس کر کے نام سے مشہور ہیں میں نے کہا آپ کا اپنا نام کیا ہے تو انہوں نے مجھے نہیں بتایا امیہ ان کے فوت ہو گئے ہیں کہتی مجھے بس ان سے پیار تھا میں نے ایسے ہی نام رکھا ہے لو بھئی اپنی شراخت کیوں کھو دی پیار ہے ٹھیک ہے رکھیں پیار آپ کو پیار نہ کرنے سے کس نے بنا کی ہے دل و جان سے پیار کریں جتنا مرضی پیار کریں پیار پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن اپنی چیزوں کو اپنے پاس رکھیں صرف میرا مین پوائنٹ یہ ہے اپنا گھر اپنی نقدی اپنا زیور اپنا لوکر رکھیں اس میں سب کچھ رکھیں یہ ساسوں کے حوالے نہ کریں میری بہو کی شادی ہوئی نا آئی تو میں نے یہاں پر جہاں پر میرا لوکر ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو لوکر لے دیا میں نے کہا بیٹے اپنی ساری چیزیں یہاں رکھو میرے پاس کچھ عرصہ رکھوائیں میں نے کہا نہیں یہ لو اپنا لوکر پکڑو اور یہ رکو چابی اور اپنی چیزیں اپنے پاس رکھو بھئی کل کلان کو ہم مر مر جائیں کچھ ہو جائے سو مسئلے ہوتے ہیں کون دیکھتا پھر اگا کس کا زیور کہاں پڑا ہے اور کس کا زیور کہاں پڑا ہے اپنی چیزیں اپنے پاس اپنی بہووں کو دے دیں جو بھی ان کا ہے اور شہروں کو بھی یہ نہ کریں شہر حضرات آپ لوگ یہ نہ کریں آپ لوگ کو میری بات شاید بری لگ رہی ہوگی جو کہ لگنی نہیں چاہیے کیونکہ میں تو اصول کی بات کر رہی ہوں اصول تو یہی ہے بالکل اپنی چیزیں اپنے پاس اپنا نام اپنے پاس ٹھیک ہے نا ہم لوگ بس پیار و محبت میں بڑا غلط کر دیتے ہیں یہ ٹرسٹ ہے نا جو ہم کہتے ہیں ٹرسٹ نہیں ہے تمہیں میرے پر وہ بھی کہہ گا ٹرسٹ نہیں ہے ایک دفعہ وجہ نے لا کے مجھے کوئی کاغذات دیئے تو میں نے بغیر دیکھے سائن کر دیئے تو کہتے ہیں میں کچھ بھی لاؤں تو تم سائن کر دوگی میں نے کہا ہاں مجھے آپ پر ٹرسٹ ہے تو اس ٹرسٹ کو پھر نہ توڑیں لیکن بہتر یہی ہے بعد میں میں نے پڑھ لیا کوئی دوائی دے دیتے ہیں شوہر تو ہم کھا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے دوائی دی ہے کوئی ٹھیک ہی دی ہوگی اندر سے پتہ نہیں غلط ہی دے دی ہو کیا پتہ چلتا ہے دنیا کا کوئی پتہ ہے دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہے ٹرسٹ نہیں کرنا کسی پہ صرف اپنے آپ پہ ٹرسٹ کرنا ہے آپ نے اپنا ہی کام آنا ہے آپ کو ہی کام میں لانا ہے جب بھی لانا ہے تو بس یہی چھوٹی سی بات ہے غالب کہتا ہے نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈوبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر بات پہ کہتا تھا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا تو بھئی میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ یوں ہوتا تو پھر کیا ہوتا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں پھریں آزاد پنچیوں کی طرح اپنا آپ کابو میں رکھیں اپنی چیزیں کابو میں رکھیں پنچی اچھے ہیں ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کابو میں رکھنے کو نہ کوئی میاں یہ کہتا ہے چلے آپ لوگ جو ہیں نا آپ لوگ بھی مجھے مشورہ دیا کریں جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں وہ ضرور مشورہ دیا کریں اور ضرور بتایا کریں کہ کیا میں نے یہ بات ٹھیک کی ہے اور اگر کسی کو بری لگی ہے تو کیوں بری لگی ہے شیئرنگ ضرور کرنی ہے آپ نے بھی میرے ساتھ یہ جو میں اتیم حینت کرتی ہوں صبح صبح گرمی میں آنکھیں سلی کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی بات بتاؤں اور آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں اللہ حافظ خوش رکھیں دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے موسیقا موسیقا